موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں صدر جمہوریہ رامنات کوئن نے بھارتے جنتہ پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق مرکزی وزیر منحوز سینہ کو جمہور کشمیر کا نیا لیفٹیننگ گورنر مقرر کیا ہے داشتر پتی بھون کے جاری کردہ ریلیس کے مطابق صدر کوئن نے گریش چندرن مرمو کا استقبال منظور کر لیا ہے اور منحوز سینہ کو مرکز کے زیرے اختدار ریاست کا نیا لیفٹیننگ گورنر مقرر کیا ہے ہندوستان میں پیچھے چوبیس گھنٹوں میں کرونا ویرس کے چھپن ہزار دو سو بیہستی نئے کیسز سامنے آئے ہیں وزارہ صحت کی جانب سے جمعیرات کی صبح جاری کردہ اپ ڈیٹ کے مطابق ہندوستان میں کرونا کیسز کی کل تعداد 21 لاکھ پچاس ہزار تک جا پہنچی ہے اس مہاماری سے مرنے والوں کی تعداد 40699 تک پہنچ گئی ہے اس کے ساتھ ہی قریب 13 لاکھ لوگ سے ہیتیاب ہو کر اپنے گھروں کو بھی جا پہتے ہیں ان تنقیدوں کے بیچ کے سیکیولر ہندوستان کے منتقیب وزیراعظم کو رامندیر کی بھومی پوجن میں شرکت نہیں کرنی چاہیے وزیراعظم نیندر موڈی نے زور و شور کے ساتھ منقید کیے گئے بھومی پوجن پرگرام میں شرکت کی اور بابری مجید کی جگہ پر رامندیر کی تعمیر کے لیے علامتی طور پر پہلی انٹ رکھی ملک کی اکثر پارٹیوں اور سیاسی لیڈروں نے جہاں رامندیر کی تعمیر کے آغاز پر خوشی کا اظہار کیا وہیں سماجوازی پارٹی بی ایس پی ان سی پی ٹی ایم سی اور آر جی ڈی نے خاموشی اختیار کی اس بیچ کانگریس کے لیڈر یہ باور کرانے کی کوشش میں مصروف رہے کہ رامندیر کی تعمیر میں کانگریس پارٹی کا بھی حصہ ہے وزیراعظم نیندر موڈی نے آر ایس سربراہ مہن بھگوت رام جنمہ بھومی ٹرس کے سربراہ نیریتیا گوپل داس اتہ پردیش کے گورنر آنندی بین پٹل اور وزیراعلا یوگی عدی تینات کی موجودگی میں بھومی پوجن میں شرکت کرنے اور علامتی طور پر چالیس کلو چاندی کی پہلی نصب کرنے کے بعد کہا کہ مجویزہ رامندیر جدید ہندوستان کی تہذیب کی علامتی ہوگی انہوں نے کہا کہ یہ مندیر کروڑوں لوگوں کے مشترکہ حلقی بھی علامت بنے گا ممبئی تھانے اور مضافات میں مسلسل بارش کا سلسلہ جاری ہے توفانی ہواوں سے ممبئی کے مختلف مقامات پر 141 درخت اور شاکھیں گریں جبکہ ممبئی میں محض 12 گھنٹوں میں 233 ملی میٹر بارش درش کی گئی جس کے سبب شہری انتظامیں کی تمام تدبیریں ناکام ثابت ہوئی ممبئی اور تھانے کے کئی نشے بھی علاقوں کے ساتھ ساتھ متددد بستیاں حضبتاً اونچے علاقوں میں بھی پانی بھر گیا جس سے شہریوں کا شدید دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا سڑکیں اور ریل کی پٹیاں زیرے آب آ جانے کے سبب ٹرافک اور لوکل ٹرین کے عامد درخت بھی متاثر ہوئی ممبئی کے محکمہ محسمیات نے جمعیرات کو بھی ممبئی میں محصلہ دربارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے ایودھیاں میں رامندیر کی تعمیر کے لیے سنگے بنیا تقریب کا جشن منانے والے بجرنگدل کارکنوں کی جانب سے ایک بائیک ریلی کے بعد آسام کے سونی پور زیلے میں دو فرقوں کے درمیان جھڑپوں میں کئی افراد زخمی ہو گئے عدداروں نے یہ بات بٹھائی انہوں نے کہا کہ پولیس نے صورتحال کو خابو میں کرنے کی قلیہ ہوای فائرنگ کی اور کئی گاریوں کو نظراتش کی جانے کے بعد اضافی فورسز تحینات کر دی ایودھیاں میں رامندیر کی تعمیر کے لیے سنگے بنیاد کے جشن کے دوران مغرب بنگال کے بعض حصوں میں بی جے پی کارکنوں کی پولیس کے ساتھ جھڑپ ہوئی یہ جھڑپ ریاست میں لاکڈاؤن کے درمیان ہوئی مغربی مدنہ پور زیلے کے کھڑکپور اور شمالی چوبیس پرگناہ زیلے کے نارائن پیٹ اور شمالی بنگال کے علی پور دوارہ ٹاؤن اور دوسرے مقامات پر جھڑپیں ہوئی بی جے پی کارکنوں نے اس دن کی مناسبت سے کھڑکپور میں ایک جلوس نکالا جسے پولیس نے روکا جس پر جھڑپ شروع ہو گئی ایک سینئر پولیس عددار نے بتایا کہ جب انہوں نے جلوس کو آگے بڑھنے سے روکا تو بی جے پی اور پولیس کارکنوں کے درمیان جھڑپ شروع ہو گئی پوری دیاست میں تین ہزار چار سو افراد کو گرفتار کیا گیا صرف کولکتہ میں آٹھ سو پچاس گرفتاری عامل میں جمع کشمیر کے خصوصی موقف کی برخواستگی کے ایک سال کی تکمیل پر شریع نگر میں کرفیو جیسی تہدیدات نافذ ہیں عدداروں نے ایک کل جماعتی اجلاس منعقیت کرنے کے لیے نیشنل کانفرنس کے منصوبوں کو ناکام بنا دیا لیکن بی جے پی کارکنوں نے علامتی طور پر اس دن کا جشن منایا ویشتہ شام سرکاری کرفیو پرخواست کر دیا گیا تھا لیکن پوری وادی میں تہدیدات میں نرمی نہیں دی گئی عدداروں نے بتایا کہ کرونا کی روکتام کے لیے یہ تہدیدات نافذ کی گئی پوری وادی اور بلخصوص شریع نگر شہر میں پولیس اور سی آر پی اف جوانوں کو بھاری تعداد میں تحنات کیا گیا تھا تاکہ کوئی مظاہرہ نہ ہو ایودھیا میں بابری مسجد کی عراضی پر رامندیر کی تعمیر کے لیے سنگے بنیاد رکھنے کے بعد رامدر مبھومی تحریک سے وابستہ ساتھ دو سنتوں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ اب کاشی اور مطورہ کے مندیروں کا بھی مسئلہ اٹھایا جانا چاہیے وازرے کے بنارس کی گین واپی مسجد اور مطورہ کی عیدگاہ پر بھی سنگ پریوار نے اپنا دعویٰ پیش کیا ہے اکھارا پریشت کے سربراہ نرندر گری نے کہا کہ آج کا دن تاریخی ہے وزیراعظم نیندر موڈی اور چیف نشتر یوگی عدی تینات نے مندیر کی تعمیر کے لیے سنگے بنیاد تقریب میں شرکت کرتے ہوئے ایک نظیر خائم کی ہے اب بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہندوستان میں رام راج خائم ہوا ہے موڈی کی خیادت میں اب رام مندیر کا خواب پورا ہوا لہٰذا امید ہے کہ ان کے خیادت میں شریف کرشنا کو بھی آزادی حاصل ہو جائے گی اسی طرح سے کاشی میں وشوانات مندیر بحال ہونا چاہیے اب ان دو مخاصد کی تکمیل کے لیے انتظار کرنا ہوگا اب جو نظائر خائم ہوئے ہیں اسی بنیاد پر ہندووں کو کاشی اور مطورہ کے مندیروں کے مسائل اٹھانا چاہیے بابری مجید رام مندیر متنازع معاملے میں سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق لکھنو میں سی بی آئی کی سپیشل کورٹ بابری مجید کی مصماری کے معاملے میں کلیدی ملزمین کے ٹرائل کی تکمیل کے بعد اب 31 اگرس کو فیصلہ سنا سکتی ہے وشتہ سال 9 نومبر 2021 میں بابری مجید رام مندیر متنازع عراضی ملکیت کے معاملے میں سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ سنائے جانے کے بعد اب پوری توجہ بابری مجید کی مصماری کے زمن میں چلنے والے ٹرائل کیس پر مرکز ہو گئی ہے جو 6 ڈسمبر 2021 کے بعد شروع ہوا تھا مرکز نے سپریم کورٹ کو آگاہ کیا کہ اس نے فلم اداکار سوشان سنگھ راجپوت کی موت کی مرکزی تفصیشی بیرو کے ذریعے چھانبین کرانے کی بیہار حکومت کی سفارش خبول کر لی ہے اس طرح اس معاملے میں سیاست کا دائرہ اور وسیع ہو گیا اور جو دو ریاستوں بیہار اور مہاراستہ کو الجائے ہوئے ہیں بیہار کے وزرالہ نتیش کمان نے اس نویت کی چھانبین کی سفارش کی تھی سوشان سنگھ راجپوت کے والد نے الزام لگایا ہے کہ انہوں نے ممبئی پولیس سے فروری میں اپنے بیٹے کی جان کو لہا خطرے کی اطلاع دی تھی لیکن اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا تھا اس کے ساتھ اس سوشان سنگھ راجپوت خودکشی معاملے کی جانچ مرکزی تفصیشی بیرو کو سومب دی گئی ہے آیودھیاں میں رامندیر کے بھومی پوچن کے موقع پر بی ایس پی سپریمو میاویتی نے کہا کہ مندیر کے بھومی پوچن کا اصل کریڈیٹ سپریم کورٹ کو جاتا ہے جس کے فیصلے کی وجہ سے آج رامندیر کے بنیاد رکھی جاری ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر کچھ پارٹیاں برسوں سے سیاست کر رہی تھی سپریم کورٹ کے فیصلے پر اب اس پر سیاست نہیں ہو سکے گی ملک کے عالی و باوکار عہدوں پر بھرتی کے لیے منقضہ سیویل سرویس امتحانات کے منگل کو نتائج جاری کیے گئے اس میں کل آٹھ سو انتیس امیدوار اور منتقیب خرار دیئے گئے سرکاری حکام نے بتایا کہ ان منتقیب امیدواروں میں ایک سو ستین نو خواتین بھی شامل ہیں اس طرح کامیاب خواتین کی تعداد گوشتہ سال دوہزار اکٹھارہ کے نتائج سے کسی قدر زیادہ ہے سال دوہزار و نیس کے سیویل سرویس امتحانات کے ذریعے ان آٹھ سو انتیس کامیاب و منتقیب امیدواروں کو انڈین فورن سرویسز آئی ایف ایس انڈین ایڈمنسٹریشن سرویسز یعنی آئی ایس انڈین پولیس سرویسز یعنی آئی پی ایس کے علاوہ دیگر مرکزی خدمات کے لیے بھی منتقیب کیا جاتا ہے وزیر آدم نے اندر موڈی کے ایو دھیا میں رام اندیر کی تحریک کو جد و جہد آزادی کے مواسل خرار دینے پر سی پی آئی نے سخت تنخید کی کمنسٹ پارٹی آف انڈیا نے موڈی کے اس بیان کو ہندوستان کے سیکولر تانے بانے کو بکھرنے کا اقدام خرار دیا وزیر آدم موڈی نے ایو دھیا میں رام اندیر کا سنگے بنیاد رکھنے کے بعد رام اندیر کی تعمیر کی جد و جہد کو ہندوستان کی آزادی کی تحریک سے جوڑتے ہوئے کہا کہ یہ دن پانچ اگست اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ پندر آگست ہے متحدہ عرب امارت کے حکام نے کہا ہے کہ ملک واپس آنے والے بیرونی افراد جن کے اقامہ یکم ماش دوہزار بیس تک کا آرامت تھے وہ کرونا ٹیسٹ پی سی آر واپسی کی منظوری ملنے کے بعد کروائیں امارت واپس آنے والے غیر ملکیوں کے لئے کرونا ٹیسٹ لازمی شرط ہے جس کے ذوابیت بیان کرتے ہوئے حکام نے کہا ہے کہ بارہ برس سے کم عمر بچے اور مخصوص افراد اس ٹیسٹ سے مستشنا ہوں گے سعودی عرب نے لیبنان کے دارل حکمت بیروت میں ہوئے دھماکوں اور ان میں ہوئے جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے سعودی عرب نے دھماکوں پر لیبنانی قوم کے ساتھ مکمل یک جہتی اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دھماکوں کے بعد پیدا ہوئی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں سعودی عرب کی وزارت خازہ کی طرف سے جاری بیان میں کہا ہے کہ بیروت دھماکوں پر مملکت کو بہت صدمہ پہنچا ہے تیلنگانہ میں کورونا وائرس کا قہر بدستور جاری ہے اور گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دوہزار بیانوں نئے کیسز سامنے آئے ہیں گوشتہ دو دنوں کے دوران کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں قابل لحاظ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے وزارت صحت کی جانب سے جمعیرات کی صبح جاری کرتا اپ ڈیٹ کے مطابق ریاست بھر میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دوہزار بیانوں نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور تیرہ لوگ فوت بھی ہوئے ہیں تیلنگانہ میں جملہ کورونا وائرس کیسز کی تعداد تیری اتر ہزار پچاس تک جا پہنچی ہے تیلنگانہ کا کابینہ اجلاس منقید ہوا جس میں نئے سیکریٹر کامپلیکس کے ڈیزائن اور تعمیر کو منطلی دی گئی چیف نشک کے چند شکراؤ کی زیر سدارت پرگتی بھون میں منقیدہ اجلاس میں ریاست میں کورونا وبا کے اثرات اور اس کے بچاؤں کے مختلف پیلوں پر تفصیلی تبادلہ قیل کیا گیا دھائی گھنٹے طویل اجلاس کے دوران کابینہ نے صحتیامہ نظام کا مستقیم کرنے کے لیے ماہرین ڈاکٹرز میڈیکل اینڈ پرنسپال سیکریٹری کمیشنر اور محکومے کے دیگر سربراہن کو اس اہم مسئلے پر تبادلہ قیل کے لیے محدود کیا میڈیکل لوگ دیتاروں نے ریاست میں کورونا وائرس کی صورتحال کی تفصیلات سے واقف کروایا ملک کے بڑے شہروں میں کورونا وائرس کے اثرات میں کمی کی اطلاعات ہیں حیدر آباد میں بھی مریضوں کی تعداد میں اتار چڑھاؤ دیکھا جا رہا ہے بتایا گیا ہے کہ تلنگانہ ریاست میں کورونا سے ہوئی معمواد کی شرح کم ہے جبکہ شفعہ آیاب ہونے والوں کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے لہٰذا طبی ماہرین نے کابینہ کو ان تفصیلات سے واقف کرواتے ہوئے کہا کہ عوام کو تشویف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کابینہ نے اعلان کیا ہے کہ حکومت کورونا کے مریضوں کے علاج کے لیے تیار ہے خواہ ان کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو کابینہ نے عوام پر زور دیا کہ وہ بھاری رقمات خرج کرتے ہوئے خان کی ہسپیٹلز کا رخ نہ کریں کیونکہ سرکاری دواخانوں کو تمام سہولتوں سے آراستہ کیا گیا ہے عدویات اور ماہر ڈاکٹرز دستیاب ہیں عوام ان خدمات سے استفادہ کر سکتے ہیں تیلنگانہ کابینہ کے فیصلے میں اسکولی طلبہ کے لیے آن لائن کلاسز کے انعقاد میں مرکزی حکومت کے رہنمانہ خطوط پر عمل آوری کا فیصلہ کیا گیا اور اس کے لیے دور درشن کی خدمات سے استفادہ کیا جائے گا ڈگری اور پی جی سال آخر کے امتیانات کے لیے عدالت کے حکم کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا امارتوں کی تعمیر کی اجازت کے طریقہ کار کو آسان بنانے پی ایس بی پاس پالیسی منظور کرنے کا اور بلدیہ گرام پنچائے سرکاری دفاتر کے برخی بلس حرما آدھا کرنے کی ہدایت دی گئی تیلنگانہ ہائی کوٹ نے پھر ایک مرتبہ کارپوریٹ ہاسپیٹلز میں علاج کے لیے بھاری رخمات کی وصولی پر برہمی کا اظہار کیا عدالت نے کہا کہ مریضوں سے بھاری رخمات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اپولو اور بسوہ تارکم ہاسپیٹلز میں حکومت کی مقرر کردہ شرحوں کی مخالفت کی شکایت کرتے ہوئے ہائی کوٹ میں درخواست دائٹ کی گئی درخواست گزار نے بتایا کہ غریب مریضوں کو مفت علاج کی سہولت فرام کرنے کی شرط پر حکومت نے بعض دواخنوں کو ریایتی خیمت پر ارازی ایلوٹ کی ہے ریایتی شرح پر ارازی حاصل کرنے والے اپولو اور بسوہ تارکم ہاسپیٹلز غریبوں کو مفت علاج فرام کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں ہائی کوٹ نے حکومت سے سوال کیا کہ شرائط کی خلاف وردی پر دی گئی ارازی واپس کیوں نہیں لی جا سکتی سیکریٹرٹ کے اہاتے میں دو مساجد کی شہادت کے مسئلے پر حکومت کی تائید کرنے والی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی بے حسین مسلمانوں میں برہمی کا ماحول پیدا کر دیا ہے نئے سیکریٹرٹ کی تعمیر کے نام پر دو مساجد کو شہید ہوئے تقریباً ایک ماہ مکمل ہونے کو ہے لیکن خیادت کے دعویداروں نے آج تک حکومت پر دباؤ بنانے کے لیے کسی لائیہ عمل کا اعلان نہیں کیا ہے یہ وہی جماعتیں ہیں جنہوں نے اسیملی اور لوگ سبا انتخابات کے موقع پر نہ صرف ٹی آر ایس کی تائید کی بلکہ عدلہ میں بھی گھوم گھوم کر ٹی آر ایس کے حق میں محیم چلائی تھی حکومت کی حلیف مقامی جماعت مجلیسوں یا پھر مختلف مذہبی تنظیموں پر مستمیل فورم ان دونوں کے علاوہ بعض مذہبی جماعتوں میں انفرادی طور پر ٹی آر ایس اور کی سی آر کی تائید میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوششیں کی جا رہی ہے حکومت کو گودی تنظیموں کی طرح یہ تنظیمیں اور جماعت مجلید کی شہادت میں صرف بیان بازی پر اکتفا کر رہی ہے روگنے پارلیمنٹ حضر آباد و صدر مجلیس اتیاد المسلمین اصر ادی نویسی نے کہا ہے کہ ایودیاں میں نریندر مدی کا تقریب میں شرکت کرنا ہندو طوا کی کامیابی اور سیکولرزم کی شکست کا دن ہے حضر آدم نے سنگے بنیا تقریب میں جو چاندی کا پتھر رکھا اس طرح سے انہوں نے ہندو راشتہ کی بنیاد ڈالی ہے اور آج کا دن سیکولرزم اور جمہوریت کی شکست کا دن ہے پانچ اگس کا دن ہندو طوا اور اکسیریت کی کامیابی کے لیے یاد رکھا جائے گا اور سعود دی نویسی نے مجلیس اتیاد المسلمین کے صدر دفتر دار السلام میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا ادار کیا صدر مجلیس نے کہا کہ انڈیا کا کوئی مذہب نہیں ہے لیکن نریندر مدی نے بحیثیت وزیراعظم بھومی پوجن میں شرکت کر کے انہوں نے جو حلف لیا تھا اس کی خلاف وردی کی ہے